موسیقی سنی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ کھلی کچہری میں آئیں تو ان کی کوئی سننے والا یہاں پر موجود ہو تو آج ہم جانیں گے کہ پچھلے ساتھ حفظوں سے یہ کھلی کچہری لگائی جاری ہے اب تک کھلی کچہری میں کتنی شکایات درج ہو چکی ہیں کتنی شکایات کا ازالہ ہو چکا کیونکہ جتنی بھی کھلی کچہریاں لگائی گئی ہیں اس میں جب شہری شکایات لے کر آتے ہیں یہاں پر ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ ان کی شکایات نہ صرف سنی جائیں گی بلکہ ان کا حل بھی نکالا جائے گا لیکن جیسے ہی وہ مختلف محکموں میں جاتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ سے ان کی نہیں سنی جاتی اور دوبارہ سے پھر وہ کھلی کچہری میں آ کر شکایت کرتے رظر آتے ہیں کہ یہاں پر یقین دہانی کرائی جاتی ہے لیکن محکموں کے جانب سے ان کی بات نہیں سنی جاتی کھلی کچہری میں چاہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو تعلیم کا میدان ہو یا پھر LWMC ہو واسا ہو لیسکو ہو تمام جو محکمیں ہیں ان کا ایک ایک اہلکار یہاں پر موجود ہوتا ہے تاکہ جس جس بندے کو جو بھی شکایت ہے اس مطلقہ فرد کے پاس اس کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد کوشش کی جاتی ہے کہ حل کیا جائے تو آج کے پروگرم ٹاپ سٹوری میں ہم نہ صرف ان شہریوں کی بات سنیں گے کہ آخر کون سی مسائل ہیں کون سے ایسے ان کو جو مسائل درپیش ہیں جن کا حل جو ہے وہ چاہتے ہیں اور یہاں پر کھلی کچہری میں موجود ہیں اس کے ساتھ سر ڈی سی لاہور سوالے سعید سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا کھلی کچہری ہی عوام کے مسائل کا واحد حل رہ گیا کیا مہک میں اپنا کام نہیں کر رہے تو آئیے چلتے ہیں بات کرتے ہیں لوگوں سے بھی اور ڈی سی لاہور سوالے سعید سے جی ناظرین کھلی کچہری کا اناکات تو کیا گیا ہے لیکن یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایسے شہریوں کی ہے جو کہ ہمارے بزرگ شہری ہے ہمارے سینئر سیٹیزن ہے جو کہ یہاں پر اپنی شکایت دیکھ پہنچے ہیں ان سے بات کرتے ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں کیا شکایت ہے آپ کی یہاں پر جو ہے وہ کھلی کچہری میں آئے ماری بیٹا شکایت یہ ہے ہم چار بندے لار مینسپل کارپریشن میں ریٹائر ہوئے ہیں بعد از میں یہ ہمارا نوٹیف پریشن ہوئے ہے اپ گریڈیشن کا نو سے چودہ کا جب وہ ملا ہے ہم نے میک میں کو کہا کہ اس کے بقایا جات اپ گریڈیشن دیا جائے یہ انہوں نے کہا درخواست دیں ہم نے درخواست دیں گیا ہے درخواست کو بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی سر وز بلکے ہمیں نہیں مل رہی یہ میک میں کا قصور ہے ہمارا سیلری مل رہی ہے ان اکاؤنٹ مل دی ہے اس کا میں کوئی نہیں ہم نے بار بار ان کو رمائنڈر کی ہے بار بار رمائنڈر کرنے کے بعد آج آپ پہلے دن ہی خوری کے چہرے میں آئے ہیں یا پہلے بھی آئے ہیں میں پہلے دفعہ دا آئے ہوں وہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جیسی صاحب یہ جمعے کے جمعے بیٹھتے ہیں تو اس کا جو ریزلٹ آپ کو نہ ایڈ دی سپورٹ پر ملے گا چلے اللہ خرے جی تھی اور ایک سال قبل میں نے کونسٹیبل مذہر سنسے میں نے بیلڈنگ لی لیکن وہ بنشیات کا کاروبار کرتے تھے میں نے ان کو منا کیا جس کی جنازے پر انہوں نے میری ٹیچر کو مارا ٹیچر کو جب مارا انہوں نے تو میں نے وان پائی کول پر آٹھ سو سینتیس بٹا اٹھارہ شادہ ٹون میں اپٹی کشن دی ان کی زمانتیں جو تھی وہ مطلب انہوں نے پیسے وغیرہ دے کے آپ کیونکہ کم پولیس والا تھا اس نے کمرو میں سکر کے تو ان کی زمانتیں واپس ہوگی جیسے ہی زمانتیں واپس ہوئی تو انہوں نے نو سٹ آٹھارہ گست کو میں نے تو ان کے پر ایف آئر دی تھی آٹھ سو سینتیس بٹا ٹھارہ اور نو ستمبر کو انہوں نے میرے اوپر تین سو چھتر کا چھوٹھا برچہ جو میرے سکول میں بچی بڑھتی بھی نہیں کشش فاتمہ انہوں نے میرے اوپر وہ دیا اس کے بعد انہوں نے گیرام بارہ ستمبر کو میں مینڈ روڈ کراس کر رہی تھی اور انہوں نے میرے اوپرنا ترزا تھا اور میری اس میں یہ پری اپٹیکیشن کے اندر میری بوڈی کا جتنی ڈیمیج ہوئی ہے فرینڈ سے بیک سے دونوں طرف سے میرا بازو بھی ڈیمیج ٹوٹل ہو جائے یعنی وہ علاقے کے بعض سر لوگ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہی ہیں اور آپ نے پولیس میں کوئی شکایت کی ہے کوئی جو علاقے کے بعض سر لوگ ہیں ان سے کوئی مدد مانگی آپ نے میں تقیباً آٹھ اگست سے میں ہر جگہ رولی ہوں ایک آسر امید لگا کہ میں جیدرہ کلے کے چاری میں آئی ہوں میں نے سی سی پی اپٹیکیشن کیلہ گوجر سنگ ہر طرف دی ہے لیکن وہ پولیس والے ہیں وہ مطلب مظہر سینگ کونسٹیبل اور اس کے ساتھ ایک مل گیا ہے تین سو چھتر میں وکاس کونسٹیبل ہے وہ سی سی پی اپٹیکیشن دیتی ہوں وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے میں نے تبدیلی تفتیش کیلئے بھی اپٹیکیشن دی ہے تئیس نو کو لیکن ابھی تک میرے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اور میں ڈیمیج ہو چکی ہوں جس کی وجہ سے ابھی بھی اگر لیڈیس ہیں تو ہم میرے دیکھ سکتے ہیں میری پوری بوڈی میری جو ہے نا وہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں پھلکو جی یہ میں ضرور چاہوں گی کہ اس بہن کے جو ہے یہ ہاتھوں پہ بھی نشانات ہیں تضاب گردی کا ان کو سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے یہ تھانوں میں بھی گئی ہے اور ہر جگہ جو ہے یہ گئی ہے لیکن کہیں بھی ان کی سنوائی نہیں ہو سکی آخری امید لے کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس عذیت کا یہ شکار ہے لیکن اس کے باودود آخری امید لے کر یہاں پر کھلی کے چہرے میں پہنچی ہیں ان سے مزید بھی بات کر رہے ہیں عمران ملک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مسائل جو ہیں وہ محکموں میں سنے نہیں جا رہے کیا آپ تمام مسائل کھلی کے چہرے میں ہر لوگوں ہیں آج بلکل پہلے تو میں صدر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مسئلہ ان کا یہ تھانے سے متعلق ہے اور آپ کو پتہ یہ کہ تھانوں میں مسائل کیسے حل ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کی نویت کیا ہوتی ہے یہ متعلقہ ایسا چھو بتا سکتا ہے انیورسٹیگیشن آفیسر بتا سکتا ہے ابھی چونکہ یہ انصاف کے حل کے لیے انصاف کے حصول کے لیے یہاں پر ڈی سی لہور کی زیرا کچاری میں آئی ہیں اور یہاں پر ایک اوپن کچاری ہوتی ہے وزیرا اللہ پنجاب کی حدائج پر آج ساتمیں کھلی کچاری ہے اور ساتمیں کھلی کچاری ابھی تک تین سو پچتر درہاز سے آ چکی ہیں سیسٹری ایٹھ فیصد جو ہے ان درہازوں کو نپٹایا جا چکا ہے اور اٹھتیس فیصد درہاز سے ایسی ہیں جو ریوینیو سے متعلق ہیں جن کے دیوانی کیس لگے ہوئے ہیں ہیرنگز ہو رہی ہیں سماتھ ہو رہی ہیں مگر اگر آج ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ ڈی سی لہور کو بتاتی ہیں تو وہ خود بھی ایک خاتون ہے اور وہ اس چیز کو زیادہ سمجھیں گی اور ہو بھی سکتا ہے مائٹ بی پوسبل کہ وہ ان کے ساتھ وہاں پر چلے جائیں موقع وہ دیکھیں چلیں اللہ کرے جی کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل ہو جائیں یہاں پر ایک اور ہمارے ساتھ بزرگ شہری ہماری خاتون موجود ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور کچھ کاغذات بھی آدمیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے کھلی کے چہری میں آج آپ پہنچیں میں ایک گورنمنٹ کی رٹائرڈ ٹیچر ہوں والٹر روڈ کینٹ پہ میری رہیشہ مجھے میرے میاں نے بہت حراسمنٹ میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نوید اور اسلام ہمارے والٹر روڈ کے قبضہ گروب کریپٹ بندے جو میرے میاں کے دوست ہیں رشتہ دار بھی ہیں وہ میرے گھر میں گھس آتے ہیں زیادتی کرتے ہیں میں اپنے ٹائم سے پہلے رٹائرمنٹ لے چکی ہوں کیونکہ میرے سکول میں وہ بغیر سنیچر کے نوٹس بھیتے رہے ہیں میں نے اپنی عزت کی خاطر جلدی سے رٹائرمنٹ لے لی میری جوان بیٹی ہے بیٹا ہے ان کو غلط کاموں پہ میری بیٹے کو لگا دی گیا میری بیٹی جو ہے میں جب باہر نکلتی ہوں ایسے کاموں پہ اچھا ان تمام معاملات میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے میاں بھی ساتھ میں میرے میاں ہی پولیس کے ثروت کروا رہے ہیں اچھا پولیس میں آپ نے شکایت کی ہے میں نے یہ میرے میاں کا پورا ریکارڈہ یہ پورے سال کا ریکارڈہ لاسٹ جو ہے جو میری بیٹی کو اس نے جو ایسے کام کرنے کی اس کو میں کال کرتی ہوں تو میرا موبائل وہ نمبر نہیں اٹینڈ کرتا پھر میں جب جاتی ہوں تو مجھے سارا سارا دین اکیلی بارش میں بیٹھی رہتی ہوں کوئی میری بات نہیں ایسے چو کے پاس میں پرس ہو گئی ہوں اس نے کہا بی بی ہم آپ کے کام کے لیے بیٹھیں ہوگا نہیں سی سی پیو کے پاس یہ کینٹک چیئری یہ ڈیفینس والے سب کے پاس گئی ہوں اوپر والے آگے ریفر کر دیتے ہیں نیچے تکے کہتے ہیں بیس ہزار دیں دس دیں تب بھی بھی آپ کی بات سنی جائیں گی اب یہ میں درخواستی اس لیے لے کے آئی ہوں کہ میرے میاں نے وابڈا والے ایسٹیو کے ساتھ مل کے بغیر نوٹس کے میرے گھر کے میٹر ہتار دی ہیں جبکہ میں نے رینٹ آؤٹ کیا ہوئے تو میں اور میری بیٹی مسجد میں جاتے ہیں واش روم کے لیے اور میں تجمع کر کے نمازیں پڑھتی ہوں میں بہت پریشان ہوں میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتی ہوں یعنی آپ اب یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو تحفظ پراہم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میٹر کاٹ دیا گیا ہے وہ لگایا ہے میٹر لگوائے جائے امران خان اگر میری بات سنے تو آپ میرے ہلکے سے میرے نیبر میں میرے گھر میں میٹنگ ہوتی رہی ہے امران خان جب کھڑے تھے میں خود ان کی وہاں کی ہوں تیچر تھی تو سارا کام میں نے پی ٹی آئی والوں کا خود ورکر ورکے کیا آپ نے میٹر کے لیے درخواست دی ہے آپ نے مطلقہ محکمہ کو ہاں جی میں نے درخواست دی ایس دیو کے ساتھ میٹنگ کی تو انہوں نے کہا ہے این او سی آپ کا میاں دے گا تو آپ کے میٹر لگیں گے جس کا میاں غلط کریپٹ انسان ہو اس کے لیے اس کا پانی اور بجلی بھی بند کیا جاتا ہے کسی دیر ہو بھئی آپ ان مسائل میں ہیں اور آپ کی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں سن رہا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ محکموں کے رویے ہیں جنہوں نے ان خواتین کے آنکھوں میں آنسو بھی ہے اور ان کو رونے پر مجبور کر دی پورے سال کا امران بھائی وزیراعظم صاحب میرے ہلکے سے ہم لوگوں نے جتایا میں نے پورے ورکر پورے لڑکے آپ کے کام پر لگائے تھے میرے گھر میں میٹ گئے ہوئے ہیں میری گلی میں جلسے ہوئے ہیں آج میں روڑوں پر رو رہی ہوں میں ایک عزتدار خطورن اور ٹیچر ہوں وہاں کی جو آج میں رول رہی ہوں پلیز میرے گھر کے میٹر بھال کے جائے بجلی پانی ایک بیسک انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کرے آپ کے لیے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا بھی مسئلہ حال ہو جائے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے مسائل انہوں نے بتائے کہ انہوں نے ہر محکمے میں گئی ہیں انہوں نے سی سی پیو کو آفیس اپروچ کی ہے وہاں پر خط لکھا ہے درخواست دی ہے اس کے بعد لیسکو تاکہ میٹر لگ جائے وہاں پر گئی ہیں پولیس سے رابطہ کیا ہے کسی محکمے میں ان کی بات نہیں سنی گئی اور ان کے آنسو جو ہیں اس چیز کے گواہ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہیں عزت محفوظ نہیں ہے جوان بیٹی ہے گھر پہ لیکن اس کے باوجود ان کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے سیبل فیس میں میں پانچ ساس جاب کر تھا یہاں پہ اور میں پیسے لینے آفیس میں گیا بعد میں انہوں نے یہ کیا کہ میرے پہ کاسم نے جوٹا مقدمہ دج کروا دیا اسے یاں پر چکر لگا رہا ہوں ساری اپلی ammonia لے لئی ہوئی ہیں ابھی تک کوئی پاک نہیں ہوا یہ اپلی کشن دوبارہ میں نے میڈم کو موکتا رہا ہوں تو ابھی تک بچے چھوٹے ہیں بہا لینے ہوں تو نہ میں نے کچھ کیا ہویا کہ جوٹا مقدمہ دج کروا کے زور کے اوپر اوناسو ہائی ہوتی یہ وہ شہری ہے جو پریشان ہو کر اسے کھلی کچہری میں پہنچے ہیں کہ جب ہر مہک میں سے دروازے بند ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کھلی کچہری میں ان کی سننے جائے آپ کے ہاتھ میں بھی کاغذات ہیں کیا مسئلہ ہے جو لے کے یہاں پر پہنچے میں سب سے پہلے شکریہ دعا کروں گا اور نیوز کا میں ایک شریف شہری ہوں اور تاجروں شالم مارکیر کا میں جو بھی بات کروں گا انشاءاللہ حق سچ کی واض بلند کروں گا تو سب سے پہلے میں 2017 آئی جی کو اپلیکیشن دیدی ہیں یہ گنڈے ہیں میری دیواریں جو کبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ جو انا بھاگ جاتے ہیں ادھر پلاٹ میں کمرہ بھی بنا ہوئے ادھر ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کچھ ویڈیو میرے پاس ان کے ثبوت ہے میرا پلاٹ جو انا سات آٹھ کروڑ کا مجھے دو کروڑ کی دینے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ثبوت میرے پاس ہے اس نے پی آٹر بنوائے تھے مگر میں نے انکار کر دیا اس کے بعد میں کھلی کچھاری میں چار دفعہ چار ویک ہو ہو گیا مجھے آتے ہوئے یہ پیچھے چار ہفتے ہو گئے آپ کو کھلی کے چہری میں آتے ہوئے یہ دکھائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ناظرین کو دکھاؤں گی کہ آپ ان بزرک شہری کی بات سنے کہ ان کو کھلی کے چہری میں آتے ہوئے بھی چار ہفتے ہو گئے ہیں چار ہفتے ہو گئے آپ کو تو اب تک جو ہے وہ کیوں معاملہ حال نہیں ہے چکر لگاتا ہوں ہر ویک میں چکر لگاتا ہوں پیچھے لکھ دیتے ہیں فلانے کے پاس کیسے ہے مگر میں ایک ایم بات کروں گا یہ میں صرف اور صرف نہ میں اب آئی جی سے ساتھ پیل کروں گا نہ سی سو پیل کروں گا یہ سب جو ہیں نامارے خلاف بور رہے ہیں جو بات ہیں صرف ایک بندہ رہا گیا وزیراعظم میں اس کو ایم لان کرتا ہوں آپ کی میر بانی ہے خدا یا اس کو میری بات سنی جائے اب میں اگر صحیح ہوں تو میری بات سنی جائے میں اس کے بعد میں ملک کا خیر خوابی ہوں میں انشاءاللہ ناظرین یہ تمام بزرگ شہریوں کو جتنے بھی شہری یہاں پر کھلک چہری میں موجود ہیں ان کی شکایات آپ نے سنی اور ان کی امید ہے کہ اس کھلک چہری میں ان کی شکایات کا ازالہ ہو سکے گا مزید بھی ہم پرگرام میں لوگوں سے بھی بات کریں گے لیکن ہم یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا